ایک حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی پوری زندگی حجرِ اسفر اور مقامِ ابراہیم کے درمیان عبادت کرتا تھا حجرِ اسفر وہ پتھر ہے جو کعبے کے ہونے میں لگا ہوا ہے جس کے لیے حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ الحجرِ اسفر یمین اللہ عز وجل علیہ الارض اس دھرتی پہ اللہ کا تائنہ ہاتھ حجرِ اسفر ہے حجرِ اسفر کوئی معمولی بات نہیں ہے حجرِ اسفر اور مقامِ ابراہیم کے حضرت ابراہیم کے قدم ہیں ان کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے نا یہ ساری دنیا کی زمینوں سے یہ زمین سب سے زیادہ معزز محترم عزت والی اور مقام ترجے والی یہ زمین ہے بڑی بڑا کیزہ زمین ہے جہاں پر ایک سجدہ کریں تو لاکھ سجدوں کا سواب ملتا ہے ایک نفل پڑے لاکھ نفلوں کا سواب ملتا ہے ایک روپیا خیرات کریں لاکھ روپیوں کے خیرات کا حجر ملتا ہے ایک روزہ رکھیں لاکھ روزوں کا حجر ملتا ہے یہ اسی جگہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسفر کے درمیان کوئی ایک دن نہیں دو دن نہیں سال نہیں چار سال نہیں پوری زندگی اسی پرستک عبادت کرتا رہے لیکن 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 اگر اس کے دل میں میرے اہلِ بیت کی محبت نہیں تو جنت میں جائے گا تو نہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا چاہے بیت اللہ کے سہن میں قابط اللہ الحرام کے سہن میں جا کے پوری زندگی عبادت کرتا رہے نفلے پڑتا رہے سر پھساتا رہے لیکن اہلِ بیت سے محبت نہیں جنت میں جانا تو تر کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا میرے دوستو جنت و بنی ہے ان کے لیے جو حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں حضور کے اہلِ بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں عزیزہ نگرانی آج اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو بتمذہب پھر کے تمہارے ایمان کے داکو نٹیرے پھر رہے ہیں ایمان کے نٹیرے کچھ نٹیرے فال نکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں کوئی سامان کوئی بھیس بکری چوری کرتا ہے لیکن آج ایک ایک طولہ ایسا ایسا داکو پیدا ہوا ہے جو ایمان کے نٹیرے ہیں عقیدے کے نٹیرے ہیں بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کرو ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھ رہی ہے حضور کے اہلِ بیت سے بھی محبت رکھ رہی ہے محبت رکھ 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 رکھ